بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردی ہو اور فش نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ بھائی جو ہے وہ لائے ہے 15 کیجی فش اور اس نے اس کو دو گھنٹے کے لیے نمک لگا کے رکھا تھا وہ اس کو واش کر رہے ہیں میں آ چکے مہمان ہوں تو میں انسٹرکشن دے رہی ہوں اور مسالہ جو ہے وہ میری پسند کا لگے گا تو بھائی جو ہے وہ فش کو دھونے کے بعد چلنے میں ڈال لائے تاکہ اس کا پانی جو ہے ایکسٹر پانی جو ہے وہ ریموو ہو جائے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی فش جو ہے وہ رہ گئی ہے باقی ساری تقریبا جو ہے وہ واش ہو گئی ہے ابھی ساری فش جو ہے اس کو واش کرنے کے بعد جو ہے ہم مسالہ تیار کریں گے اور فش پہ لگائیں گے تو چھوٹے دونوں بھائی جو ہے ان کو فرائنگ کا اور تک کا بنانے کا بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہے اور شوق بھی ہے تو اس لیے جو گھر پہ جب دعوت ہوتی ہے اور سب بہن بھائی کٹھے ہوتے ہیں تو یہ کام جو ہے یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے اور اس کام کو یہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں مسالہ تیار کر رہے ہیں اور پین میں ہم نے دو تکہ مسالہ کے پیکٹ ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس دو مٹھی یا ون کپ چلی فلیکس ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم کالی مرچ کا پاورڈر اور گرم سالہ پاورڈر جو ہے وہ ون ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون جو ہے اجوائن ثابت اس سے فیش کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اجوائن سے فیش جو ہے آج ہم اسے مسترڈ آئل میں فرائی کریں گے اور مسالے کے اندر بھی ہم مسترڈ آئل ہی ایڈ کریں گے اور یہاں ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم تھوڑا ہی نمک ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ اجوائن ہے ون ٹی سپون اس کو ایڈ کریں گے ہاف کپ جو ہے وہ لیمن جوس ٹو ٹی سپون جو ہے جنجر گارلک کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے ون کپ اس میں مسترڈ آئل کا ایڈ کریں گے ایک انڈر ڈالیں گے اور اس سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر کے بچسلی کے جو پیسٹ ہیں ان پر ون بے ون لگا دیں گے ان سب فیش کے جو پیسٹ ہیں ان پر ہم مسالہ لگانے کے بعد ان کو بڑے برتن میں ڈالیں گے اور دو گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اپلائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ون بے ون ہم نے سب فرائی مسالہ لگا دیا اور اس کو دو گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیا اب ہم اس کو فرائی کریں گے پہلے فیش کو ہم ہافٹن کریں گے اور جب سرف کرنا ہوگا تو دوبارہ سے اس کو آئل میں تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ فل ڈن ہو جائے اندر تاکہ کک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو سرف کریں گے تو یہاں یہ دیکھیں بھائی نے ہافٹن کر کے فیش کو نکالنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی سرفنگ کا ٹائم ہوگا تو اس کو دوبارہ سے آئل میں ڈالے گا اور فرائی بھی ہم اس کو مسٹرڈ آئل میں کر رہے ہیں جس میں پہلے ہم نے لیسن کے جو ڈال کے اس کو جلا لیا تھا تاکہ مسٹرڈ آئل کی جو تیز خوشبو ہے وہ کم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اس میں فش کو فرائی کرنا شروع کیا تھا جب دعوت ہوتی ہے یہ سب بہن بھائی ملتے ہیں تو فرائنگ اور تکہ بنانے کا کام بھائی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں اور مزے سے یہ دیکھیں فش ہماری جو ہے فرائی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ ملت صدر ٹرگ